الحمدللہ وحدہ لا شریک لہو والصلاة والسلام علام اللہ نبی عبادت گزشتہ کل تراوی کے مطالب میں نے دو مرفوع احادیث پیش کی تھی اور ساتھ ایک نقلی دلیل سمجھانے کے لیے عرض کی تھی آج تراویہ کے مطالب برتگو چل رہی ہے لیکن درمیان میں مجھے خیال آیا کہ ہمارا عنوان مکمل دین ہے اور دین کا ہر مسئلہ جس کی ضرورت ہو اس کو بیان کرنا ہے اسی وجہ سے ہم نے ابھی رمضان تراویہ وطر عیدین اور ان مسائل کا ذکر کیا ہے کہ رمضان مبارک آ رہا ہے اور ان موضوعات پر تفصیل سے بات ہو جائے ہمارے ہاں پاکستان اور ہندوستان میں آج چودہ شابان ہیں کل پندرہ شابان ہوگی تو آج جو آنے والی رات ہے یہ شابان کی پندرہوی رات ہے جن حضرات کی پندرہوی شب گزر گئی ہے دلائل وہ بھی سن لیں جن کی آج ہے وہ بھی سن لیں نہیں چاہتو اس موضوع سے ایک مستقل گفتو ہو جائے اور یہ آپ کے باس محفوظ رہے آئندہ اس حوالے سے کبھی آپ کو الجن پیشنا ہے کہ شبہ ورائت اور اس رات کیا کرنا ہے یہ ہمارے عمال کون سے نمبر ایک احادیث ملحظہ فرمائے ہن ابی بکر ان السدیق رضی اللہ عنہ عنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ینزل اللہ الی سماع الدنیا لیلہ تنس من شابان فیغفر لکل شئیئن اللہ رجل مشرک او فی قلبہ شخنا شعب الایمان للبیخی حدیث رمبر تین ہزار پانچ سو چالیس مجموع زوائد حدیث رمبر بارہ ہزار نو سو ستاون عن علی بن عبی طالب رضی اللہ عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا كانت لیلت النسو من شابان فقوم لیلہا و سومو نہارہا فإن اللہ ينزل فيها لغروب شمس الى سماع الدنیا فیقول الا من مستغفر لی فاغفر لہو الا مسترزق فارزقه الا مبتلا فعافی علا کذا علا کذا حتی يطلع الفجر سنن ابن ماجا حدیث نمبر ایک ہزار تین سو اٹھاسی شعب الایمان للبیخی جلتین صفا تین سو اٹھتر عن الاعلا ابن الحارس ان عائشت رضی اللہ تعالی عنہ قالت قام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من اللیل یسبی فعطا علیہ السجود حتی ظننت انہو کد قبض فلما رأیت ذالک کمتو حتی حررت ابحاموهو فتحررت فرجاتو فلما رفع راسم من السجود ففرع من سلادی قال یا عائشہ او قال یا حمیرہ ظننت انہو نبی خاص بک قلت لا واللہ یا رسول اللہ ولیکن نی ظننت انہو قبستہ لطول سجودک فقال تدرین ای لیلت هازی قلت اللہ و رسوله آلم قال هازی لیلت نسو من شعبان ان اللہ عز و جل یطلو على عباده فی لیلت نسو من شعبان فیغفر للمستغفرین ویرحم المسترحمین ویؤخر اہل الحقد کما هم شعب الامان البحقی حدیث نمبر تین ہزار پانچو چوبن جامل احادیث لسیوتی حدیث نمبر سات ہزار دو سو پیسٹ کنز الامال حدیث نمبر سات ہزار چار سو پچاس عن عبداللہ بن عمر ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال یطلع اللہ عز و جل الیلت نسو من شعبان فیغفر لعباده اللہ لسنین مشاہن وقاتل نفس مسند احمد جلد گارہ صفحہ دو سو سولہ حدیث نمبر چیز چیز سو پیادیس عن ابی موسیٰ الاشعری رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ان اللہ لیطلع فی لیلت نسو من شعبان فیغفر لجمیع خلقه اللہ لی مشرق و مشاہن سن ابن ماجہ حدیث نمبر ایک ازار تین سو اسی عن ابن عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ قال خمس ریال لا یرد فی انت دعا لیلت الجمعہ اول لیلت من رجب و لیلت نسو من شعبان و لیلت العید فزائل الاوقات البحقی بابن فی فضل العید حدیث نمبر ایک سو امچاس ہم معاذ ابن جبل ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اتنعوا اللہ الی خلقه فی لیلت نسو من شعبان فیغفر لجمیع خلقه اللہ لی مشرق و مشاہن سعی بن حبان حدیث نمبر تین پانچ ہزار چھے سو پیسٹھ ان ابی حریدت رضی اللہ عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیلت النسو من شعبان یغفر اللہ لعباد اللہ لی مشرق و مشاہن مسلد البازار حدیث نمبر نوہ دارد و سو اتا سبیل ان عوفن رضی اللہ عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یتریع اللہ تبارک و تعالی لیلت النسو من شعبان فیغفر لهم کل لهم اللہ لی مشرق و مشاہن مسلد البازار حدیث نمبر دو ہزار تین سو نواسی تو یہ دیکھیں دس احادیث میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی ہے جن کا خلاصہ یہ ہے اللہ تعالی شعبان کی پندروی شد کو معاف فرماتے ہیں رسک دینے کا اعلان ہوتا ہے یہ مغفرت کی رات ہے چند ایک لوگ چھے جن کی مغفرت نہیں ہوتی اس کی میں اس کا بھی عرض کر دوں گا وہ کون کون سے ہیں اور رات کی عبادت کرو کمو لے گا خیام کرو سو منہا رہا دن کو روزہ رکھو تو یہاں رات کے نوافر اور دن کا روزہ یہ ثابت ہے دس احادیث اب اس پر جو لوگ اعتراضات کرتے ہیں جس بنیاد پر یہ ساری باتیں کی جاتی ہیں ذرا اس کو آپ سے مات فرماتے ہیں اعتراض ہی ہوتا ہے کہ یہ روایات ضعیف ہیں لہذا ضعیف روایات کی بنیاد پر ہم کوئی عبادت ثابت نہیں کر سکتے جواب نمبر ایک یہ جو آپ نے کہا روایات ضعیف ہیں تو سوال یہ ہے کہ کیا روایات کو محدثین صحیح نہیں فرما رہے ہیں خاتم المحدثین حضرت علامہ محمد انور شاہ کشمیری نوراللہ مرخدر وفاد تیرہ سو باون ہجری علارف و شزی جل دو صفحہ دو سو پچاس فرماتے ہیں انہازہی لیلت لیلت براء وسحر روایات فی فضل لیلت براء پندرمی شابان جس کو لیلت براء کہتے ہیں اس کے بارے میں جو احادیث ہیں وہ صحیح ہیں مجھے ایک ساتھی نے چند دن پہلے فون کیا یہ فلاں کہتے ہیں ضعیف ہیں میں نے کہا فلاں کہتے ہیں ضعیف ہیں تو فلاں صحیح بھی تو کہتے ہیں آپ کو ضعیف والا نظر آیا صحیح والا کیوں نظر نہیں آیا جواب نمبر دو جواب نمبر تین جواب نمبر چار یہ بہت اہم جواب ہے جو آپ نے سمجھنے ہمیشہ کے لئے گرجنے ختم ہو جائیں یہ جو حضرات کہتے ہیں کہ حدیث ضعیف ہے تو ان کو یہ بات سمجھانی چاہیے کہ حدیث صحیح اور ضعیف کب ہوتی ہے ہمارے ایک بات معروف ہے کہ اگر سنت میں اگر آوی کمزور آ گیا حدیث ضعیف ہوگی اب اس پر عمل ہوئی نہیں سکتا پہی اگر سنت میں ضعف ہو تو دیکھا جائے گا کہ حدیث کے صحیح ہونے اور وجہ بھی ہے ہم کہتے ہیں کہ یہ حدیث صحیح ہے صحیح ہونے کی وجہ ایک اصول اور آپ ضابطہ یاد فرمانے کہ جب کسی حدیث سے کوئی مجتحد یا کوئی محدث استدلال کرے تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ حدیث اس مجتحد اور محدث کے ہاں صحیح ہے تلخیص الحبیر جل دو صفحہ ایک سو تلتالیس حدیث نمبر آٹھ سو سات کے تات حافظ اول فضل شہاب الدین احمد بن علی ابن حجر اسقلانی وفات سن آٹھ سو باول ہجری وہ فرماتے ہیں وَقَدِ احتجَّ بِحَادِ الحدیث احمد وَبْنُ المنزِر وَفِی جَسْمِهِمَا بِذَالِكَ دَلِيلُ ناسِ حَدِهِ عَيْتَ حُمَا کہ فلان حدیث سے امام احمد ابن المنزر نے استدلال کیا اور ان حضرات کا اس استدلال کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ حدیث ان دونوں کیاں درست ہے نمبر دو اب تحریر لِبْنِ الْحَمَام ابن الْحَمَام رحمہ اللہ فرماتے ہیں ابن الْحَمَام کون ہے علامہ کمال الدین محمد بن عبدالواحد بن عبدالحمید سکندری محقے کے مطلق وفات سن آٹھ سو اکسر ہجری المجتحد اِذَا استدللا بِحَدِيث اِمْقَانَ تَصَحِیحَ لَهُ مجتحد جب کسی حدیث سے استدلال کرے اس کا معنی کہ حدیث مجتحد کے ہاں صحیح ہے نمبر تین التعریک الْعَشُرُوتِ الْعَعِمَّةِ الْخَمْسَ لِلْحَازِمِي علامہ کوسری شیخ الاسلام علامہ زاہد بن حسن القوسری نبراللہ مرقدر وفات تیرہ سو اکتر ہجری آپ فرماتے ہیں معلوم ان استدلال المجتحد بحدیث تسقی مجتحد کسی حدیث سے استدلال کرے اس بات کی دلیل ہے کہ مجتحد کیا یہ حدیث صحیح ہے خوائد یروم الحدیث صفا اٹھاون محدث فقی شیخ الاسلام علامہ زفرام العثمانی وفات تیرہ سو چورانوے ہجری فی جزم کل مجتحد بحدیث دلیل اللہ صحت ہی عند لیکھتے ہیں زیا مقدسین المختار میں یہ اثر لاکر اپنے نزدیک اس کا صحیح ہونا ثابت کر دیا ہے تو کسی حدیث سے محدث یا مشتحد کا استدلال کرنے اس بات دلیل ہے کہ وہ حدیث اس کے ہاں صحیح ہے یہ جو ہم نے روایات پیش کی ہیں حضرت امام شافی رحمہ اللہ کتنے بڑے مشتحد ہیں امام محمد بن ادریز الشافعی وفات دو سو چار ہجری کتاب الام لشافعی جل ایک صفحہ دو سو اکتیس عبادت لیلت العیدین اور اسر کبر للوحف جل صفحہ تین سو انیس امام شای فرماتے ہیں آگے سنیے وَأَنَا أَسْتَحِبُ كُلَّمَا حُقِيَتْ فِي هَذِ اللَّيَالِي مِنْ غَيْرِ اَنْ يَكُونَ فَرْضًا ان راتوں کے بارے میں جو منقول ہے جو کچھ وارد ہے جو احادیث میں آیا ہے میرے ہم مستحب ہے میں اس کو فرض نہیں سمجھ فرض امام شافی رحمہ جیسا مشتحد انسان ان احادیث استدلال کرتا ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت امام شافی رحمہ اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ حدیث صحیح ہے جواب نمبر تین اگر ایک حدیث کی سنت میں زو اور اس حدیث کے طرق میں تعدد ہو یعنی اس حدیث کی کئی سندی ہو کئی ایک سے مروی ہو تو پھر وہ حدیث اس گنیات پر بھی صحیح شمار کی جاتی ہے حدیث سند کے اعتبار سے زوفو لیکن اس حدیث کے تعدد اس کے ترق میں تعدد ہو یعنی کئی ایک اس کی سندے آ جائیں تو تعدد ترق کی بنیات پر اس حدیث کو صحیح کہا جاتا ہے پھر یہ نہیں کہتے گی یہ حدیث صحیح ہے یہ ذہن نشین فرمائے فتح القدیر جل ایک صفہ ایک سو بہت تر علامہ کمال الدین محمد عبدالواہر عبدالحبید سکندری وفات سان آٹھ سو اکسر حجری فہازی ادت احادیث لو کانت ضعیفتا حسن المتن فکیف ومنہا لا ينظر حسن تدریب الرابی النو السانی الحسن صفہ ایک سو ساٹھ علامہ جلال الدین عبدالرحمن بن ابو بکر السیوتی وفات دو سو گیارہ حجری فرماتے ہیں وَلَا يُضَعُ فِي الْاحتِجَارِ بِحَدِيثٍ لَهُ تَرِيقًا لَمِن فَرَرَ كُلُّ مِنْهُمَا لَمْ يَكُنْ حُجَّةً كَمَا فِي الْمُرْسَلِ اِذَا وَرَدَ مِنْ وَجْهِنْ آخَر مُسَنَتْ وَوَافَقَهُ مُرْسَلٌ آخَر بِشَرْطِ كَمَا سَيْجِ الْمِيزَانُ الْكُبْرَ الْشَعْرَانِي جِلْ ایک صفہ 68 شیخ امام ابو المواہب عبدالوحاب بن احمد بن علی الشعرانی الشابعی وفات نو سو تہتر ہجری بفرماتے ہیں وَقَدْ احتجَ جَمْهُور تُرُقُهُ وَالْحَقُوهُ بِالصَّحِيْحِ تَارَةً عَبِالْحَسَنْ اُخْرَ اگر ایک حدیث کے تُرُق میں تعدد ہو تو اس کا زوف ختم ہو جاتا ہے تیکھیں جو روایات میں نے آپ کی خدمت پیش کی ہے نمبر ایک حد ابو بکر صدیق نمبر دو حد علی المرتضاء نمبر تین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نمبر چار عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نمبر پانچ ابو موسیٰ عشقری رضی اللہ عنہ نمبر چھے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نمبر سات عطمال بن جبل رضی اللہ عنہ نمبر آٹھ حد ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نمبر نو حتیو بن مالک رضی اللہ عنہ نمبر دس حد ابو صالبہ رضی اللہ عنہ تو دس صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ مجمعین سے یہ روایت مروی ہے ایک سے بھی تو جب تعدد طرف کے اندر آ گیا تو حدیث ضعیف نہ رہی بلکہ حدیث ضعیف ہو صحیح ہو گی جواب نمبر چار جب ایک حدیث کی سنت کے اندر اگر زوہ بھی ہو لیکن اس حدیث کے مطن کو یعنی اس حدیث کا جو مفہوم ہے اس حدیث کا جو مطلب ہے اس حدیث میں جو کچھ بیان کیا جا رہا ہے اگر اس کو امت قبول کر لے کبار علماء قبول کر لیں اسے کہتا ہے جب حدیث کو تلقی امت پر قبول آصر ہو جائے وہ حدیث صحیح ہوتی ہے حدیث صحیح نہیں رہتی تدریب الرابی صفحہ انتیس علامہ جلال الدین عبد الرحمن من ابو بکر السیوتی وفات نو سو گیارہ ہی لی کالا بازم یخکم لی الحدیث بیصیحہ ازا تلقاہ الناس بالقبول با علم یکن لہم اسنادن صحیح نمبر دو فیض الباری شرول مخاری جل تین سوہ چار سو نو کتاب الوسائع باب الوسیت لبارسن سید علامہ محمد انور شاہ کشمیری وفات تیرہ سو باون ہجری وزہب بازم الى ان الحدیث اذا تأید بالعمل ارتقا من حال الظوف الى مرتبط القبول قلت وحاذل اوجہ عن دی تلقی امت بالقبول حاصل ہو جائے تو پھر حدیث ضعیف نہیں رہتی بلکہ حدیث صحیح ہو جاتی اب آپ حضرات غور فرمائیں کہ تلقی امت اس کو حاصل ہے یا نہیں امت کے قبار مشاہید اور اکابرین نے اس کو قبول فرمایا ہے یا انہوں نے اس کو قبول نہیں فرمایا میں چند ایک حوالاجات پیش کرنا جلیل قدر تابعی حضرت عطا بن یسا رحمہ اللہ وفات ایک سو تین ہجری لطائف المعارف ابن رجب حنبلی صفحہ ایک سو اکاون ما من لیلت بعد لیلت القدر افصل من لیلت نسو من شعبان نمبر دو کتاب الامل الشافعی امام محمد بن ادریش شافعی وَبَلَغَنَا أَنَّهُ كَانَ يُقَالِ اِنَّ الدْعَاءُ يُسْتَحَبُّ فِي خَمْسِ لَيَالٍ فِي لَيْلَةٍ جُمْعَةٍ وَلَيْلَةِ الْأَضْحَرِ وَلَيْلَةِ الْفِطْرِ وَأَوَّلِ لَيْلَةٍ مِّنْ رَجَبٍ وَلَيْلَةٍ نِسْوٍ مِّنْ شَعْبَانٍ وَأَنَا أَسْتَحِبُ بُكُلَّ مَوْحُقِّتْ فِي هَذِي اللَّيَالِ مِنَ غَيْرِ اَيَّفُمُ لَا خَرْضَ کتاب الامل المدخل بن الحاج جل ایک صفحہ دو سو ننانوے امام ابو عبداللہ محمد بن محمد الفاسی ماروح بن الحاج المالکی وفاس سات سو سینتی سجری وَبِالجُمْلَةِ فَهَذِي اللَّيْلَةٍ وَإِن لَمْ تَكُنْ لَيْلَةُ الْقَدْرِ فَلَهَا فَضُلٌ عَزِيمٌ وَإِن لَمْ تَكُنْ لَيْلَةَ الْقَدْرِ فَلَهَا فَضُلٌ عَزِيمٌ وَخَيْرٌ جَسِيمٌ وَكَانَ السَّلَفُ رَضِيَلْاً هُمْ يُعَظِّمُونَهَا وَيَشَمِّرُونَ لَهَا قَبْلَ اِطْيَانِهَا فَمَا تَعْتِهِمْ إِلَّا وَهُمْ مُتَعَاحِبُونَ لِلْقَائِهَا وَالْقِيَامِ بِحُرْمَتِهَا سلف اس کی تعظیم کرتے تھے مَقَانَ السَّلَفُ رَضِيَلْاً هُمْ يُعَظِّبُونَهَا خود کو سلفی کہنے والا اگر تعظیم نہ کرے اس کا کیا علاج ہے جب سلف تعظیم کرتے ہیں تو خود کو سلفی کہنے والے کو تو تعظیم کرنی چاہیے لطائف المعارف لبن رجب حنبلی صفحہ 150 علام زین الدین عبد الرحمن بن احمد بن بغدادی الدمشقی وفات 795 حجری لیلت النسو من شعبان کانت تابعون من اہل الشام کخالد بن معدان ومقحول ولقمان بن عامر وغیرهم یعظمونها ویجتہدون فیہا فی العبادہ وعنهم اخذ الناس فضلها و تعظیمها البحر الرائق لبن نجیم جلد دو سوات شپن علام زین الدین بن ابراہیم بن محمد المعروف ابن نجیم الحنفی وفات سن 970 حجری ومن المندوبات احیاء اللیال العشر من رمطان و لیلت ایل عیدین و لیالی اشرز الحجہ و لیلت نسو من شعبان جما وردت بالاحادیث و ذکرہا فی الترغیب والترہیب مفصلہ جتنا بڑا شخص ہے اور اس کی فضیلت کا اطراف کر رہا ہے فضیلت کا اخرار کر رہا ہے کتنے بڑے بڑے لوگ اس رات کی فضیلت کو مانتے ہیں اس کے حوالہ ما ثبت بسنہ صفہ دین سو ساٹھ علرف و شزی جل دو سفہ دو سو پچاس خاتمت المحدثین علامہ انور شاہ کشمیری وفات تیرہ سو باون ہجری انہازل لیلت لیلتت البراہ بسحہ روایاتو فی فضل لیلت البراہ بحشتی زبر اس شاہ ششم صفہ اٹھاون حکیم الامت مجدد الملت حضرت مولا محمد اشرف الیتھانوی وفات تیرہ سو باسٹھ ہجری شب براعت کی اتنی اصل ہے ہے کہ پندرمی رات اور پندرمہ دن اس مہینے کا بہت بزرگی اور برکت کا ہے کفایت المفتی جلد ایک صفحہ ہاں صفحے میں یہاں گڑ بڑے کفایت المفتی مفتی آزم ہم مفتی کفایت اللہ دہلوی وفات تیرہ سو بہتر ہجری شابان کی پندرمی شب ایک افضل رات ہے خطابہ محمودی جلد تین صفحہ دو سو تریسٹھ فقیر امت مولانا مفتی محمود حسن گنگوہی وفات چودہ سو سولہ ہجری شب قدر شب براعت کے لیے شریعت رہ عبادت نوافل تلاوت ذکر تسبیح دعا استغفار کی ترغیب دی ہے میں نے آپ کی خدمت میں دس حوالہ جات پیش کی دس صحابہ کو پیش کیا اس حدیث کی صحت کو پیش کیا توجہ رکھیں اور ان سب کے باوجود اگر ہم یہ بات مان بھی لیں کہ یہ احادیث ضعیف ہیں پھر کیا ہوگا اگر احادیث ضعیف بھی ہیں تو ہم جو فضائل میں لا رہے ہیں امت نے اس بات کو قبول کیا ہے کہ احادیث جو ضعیف اور سنت کے ادبار سے ان کو فضائل میں پیش کیا جا سکتا ہے مسترد نہیں کر سکتے مجموع الفتاوہ جن آٹھ سبا چھے علامہ تقیدین ابو العباس احمد بن عبدالحلیم بن عبدالسلام ابن تیمیہ وفاق سن سات سو اٹھائی سجری حضرت امام احمد بن حنبل وفاق دو سو اٹھائی سجری کے حوالہ سے فرماتے ہیں امام احمد بن حنبل فرماتے اذا جاء الحلال والحرام شددنا فی الاسانید و اذا جاء الترغیب والترہیب تساہلنا فی الاسانید و قدالک ما علیہ العلماء من العمل بالحدیث الزعیف بھی فضائل العمال حلال حرام کا مسئلہ ہو تو وہ سختی ہوتی ہے اور جب ترغیب ترہیب کا مسئلہ ہو تو پھر تساہل ہوتا ہے پھر برداش کیا جاتا ہے المستدرق الاسرحیحین للحاکم جلد ایک صفحہ چار سو نبے امام ابو سعید عبد الرحمن بن مہدی البسری وفاق دو سو اٹھانوے ہجری امام ابو عبداللہ محمد بن عبداللہ بن محمد الحق بن شبوری وفاقاً چار سو پانچ ہجری امام عبداللوان بن مہدی کے حوالے سے لکھتے ہیں اذا ربینا ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم وفی الحلال والحرام والاحکام شددنا فی الاسانید منتقدنا الرجال وإذا روینا فی فضائل الاعمال والصواب والعقاب والمباحات والدعوات تساہلنا فی الاسانید الکفایہ فی علم الروایہ صفحہ دو سو تیرہ امام ابو بکر احمد بن علی بن ثابت بن احمد خطیب بغدادی وفاقاً چار سو تریسٹھ ہجری امام ابو زکریہ یحیٰ بن محمد بن عبداللہ النشاکوری وفاق تین سو چوالی سجل کے حالے سے لکھتے ہیں الخبر اذا وردہ لم يحرم حلالا ولم يحل حراما ولم يوجب حکما وقان فی ترغیب و ترہیب و تشدید و ترخیص وجب العماز عنو والتساہل فی روایتی کہ فضائل کے معاملے میں تساہل برطنہ واجب ہے سختی نہیں کرنی کتاب الاسکار سبہ آٹھ امام علام محیددین ابو زکریہ یحیٰ بن شرف النوبی وفاق چیسو چیہتر ہجری قال العلماء من المحدثین والفقہاء وغیرهم قال العلماء من المحدثین والفقہاء وغیرهم یجوز ویستحب العمل فی الفضائل والترغیب والترہیب بالحديث الزعیب ما لم يكن موضوعا واما الاحکامک الحلال والحرام والبی والنکاہ والطلاق وغیر ذالک فلا یوم الفیا الا بالحديث الصحیح او الحسن الا ان یکون فی احتیاط فی شیئن من ذالک کما اذا ورد حدیث ضعیف بکراہت اباد البیو او الانکحہ فاین المستحب ان یتنزاءن ولیکن لا یجب الفتح المبین شرر اربعین لنوبی صفہ بتیس علامہ شہاب الدین ابو العباس احمد بن محمد بن علی بن حجر الحسمی البکی وفات نو سو چوہتر حجری فرماتے ہیں اگر اس کی سنت ضعیب بھی ہو تو پھر بھی اس کو بیان کر سکتے ہیں وہ افراد جن کی سرات مفرد نہیں ہوگی اس بارے میں دو حدیثیں اور چھے افراد ذہن میں رکھیں ایک میں ہے دوسری روایت میں مشرک کی مغفرت نہیں ہوتی جس کے دن میں کینہ اور بغض اس کی نہیں ہوتی قطع رحمی کرنے والے کی نہیں ہوتی شلوار ٹکھنوں سے نیچے کرنے والے کی مغفرت نہیں ہوتی والدین کے نافرمان کی نہیں ہوتی اور شراب کے عادی کی مغفرت نہیں ہوتی میں نے آپ کی خدمت میں پندروی رات کے حوالے سے دیکھیں مفسر گفتگو کی احادیث بھی پیش کی ہیں اکابر الامت کو پیش کیا ہے ہونے والے اعتراض کو نقل کیا ہے اور پھر اعتراضات کے جوابات بھی دیئے یہاں میری بات توجہ سے کان کھول کر سمات فرمائیں مجھے تعجب دکھ افسوس اس وقت ہوتا ہے کہ جب ایک بات کو میں دلائل کے ساتھ براہین کے ساتھ شبہات کو رد کرنے کے ساتھ پیش کرتا ہوں اور ایک کئی چھوٹا سا کلے پا جاتا ہے جس میں کوئی دلیل نہیں کوئی حوالہ نہیں شخصی رائے لوگ اس کو دیکھ کر کہتے ہیں حضرت استاذ جی آپ نے یہ فرمایا پھلا یہ فرماتے ہیں میں نے کہا اتنے دلائل دیئے کہا نہیں روایات پڑی ہے کہا نہیں حوالہ جا دیئے ہیں نہیں میں نے کہا اتنی اقل تو آپ کے اندر بھی ہوئی چاہیے کہ ہم نے بات کس کی باننی ہے ہم نے بات کس کی قبول کرنی ہے کہ حمد اللہ تعالی ہمارا مسئلہ ہمارا مذہب بالکل دلائل پر موجود ہے بل جن میں مت پڑیں گبرائیں مت میں گزارش کرتا ہوں رجوع آپ نے کرنا ہے حرابتہ آپ نے کرنا ہے مطمن ہم نے کرنا ہے آپ گبرائیں مت اللہ تعالی ہمیں بات سمجھنے کی تفیق عطا فرمائے اللہ عمل کی تفیق عطا فرمائے دلائل کے ساتھ چھا جو پورے عالم اور پورے دنیا میں دلیل کی دنیا میں تم بے تاج بادشاہ ہو کیا گبرائر تنال جنہ ہے آپ کو کیوں پریشان ہوتے ہیں آپ لوگ تراوی کے حوالے سے بات چلی تھے اسی پر بات کرتے ہیں گدشتہ کل میں نے آپ کی خدمت میں دو حدیثیں مرفوع پیش کی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مبارک عمل پیش کیا آج حدیث مقوفہ یعنی صحابہ اکرام حضرت عمر کا دور حضرت عثمان کا دور حضرت علی کا دور وہ دیکھتے ہیں مسند احمد بن بنی بحوالہ اتخاف اتخاف الخیرت المہرہ جل بوسیری جل دو صفحہ چار سو چوبیس بابن فی قیام رمضان وما رویہ فی عدد رکات ہی حضرت عمر نے عبی بن قاب کو حکم دیا کہ لوگوں کو رمضان میں رمضان کی راتوں میں جماعت کراؤ فرمائے دن کو روزہ رکھتے ہیں بہت ساروں اچھی طرح قرآن کریم کی تلاوت نہیں کر سکتے تو میں چاہتا ہوں کہ تم رات کو تراوی کے اندر ان کو قرآن اچھی طرح سنا عبی بن قاب نے کہا قرآن کریم مکمل تراوی میں پڑھنا پہلے تو یہ نہیں تھا اور میں میں سمجھتا ہوں لیکن یہ بہتر ہے کہ لو قرآن کریم سن لیں فَسَلَّا بِهِمْ عَشْرِينَ رَكَا حضرت عبی بن قاب نے حضرت عمر کے حکم پر جو تراوی پڑھائی اور میں بیس رکات تراوی آپ نے پڑھائی ہے بیس رکات تراوی آپ نے پڑھائی ہے اس ورے اتراز تاری اتحاف الخیارة المہرہ میں یہ روایت احمد بن منی سے بغیر سنت کی ہے اور بغیر سنت کے بعد تو محتبر نہیں ہوتی ہم نے کہا چلے سنت سن لیں الاحادیث المختار المقدسی میں یہی روایت سنت کے ساتھ موجود ہے اگر ایک کتاب میں سنت کے ساتھ نہیں تو دوسری میں سنت کے ساتھ بھی ہے وَبِكَالَ أَخْبَرَنَا أَبُ عَبْدِ اللَّهِ مَحْمُودُ عَبْنِ عَبْدِ الرَّحْمَانِ السَّقَبِ بِأَصْبَحَانَا أَنَّ سَعِيدَ بِنَ عَبِ الرَّجَاقِ السَّيْرَ فِي اخبَرَهُمْ قِرَاءَةً عَلَيْه اخبَرَنَا أَبْدُ الْغَاحِدِ بِنِ اَحْمَدَ الْبَقَالِ اخبَرَنَا اُبَيَدُ اللَّهُ بِنِ یَعْقُوبَ بِنِ إِسْحَاقِ اخبَرَنَا جَدِّي إِسْحَاقُ بِنِ إِبْرَاهِيمِ السَّحَاقُ بِالْإِبْرَاهِيمِ بِنِ مُحَمَّدِ بِنِ جَمِيلِ اخبَرَنَا أَحْمَدُ بِنِ وَنِي اخبَرَنَا حَسَنُ بِنِ مُوسَى اخبَرَنَا أَبُو جَافَرَ الْرَّازِي اَنِ دَبِي اَنِ دَبِي بِنِ اَنَسِنًا اَبِي العَالِي اَنْ اُبَيِّ بِنِ كَابٍ رَزِيَ اللَّهُ عَنُهُ وَعَنُهُمْ اَنَّ عُمَرَ اَمَرَ اُبَيِّن اَنْ يُسَلِّيَ بِالنَّاسِ فِي رَمَضَان الْحَادِيثُ الْمُخْطَارَ لِلْمَقْتَسِي جل تین صفحہ تین سو ستاسٹھ حدیث نبر گیارہ سو اکسٹھ اور دوسری بات جن کو آپ بڑا مانتے ہیں ذرا ان کو سن لیں مجبوعہ فتاوہ ابن تیمیہ قدیم جلدیک صفحہ اکسو اچھاسی جدید جل تین صفحہ چھپن علامہ ابن تیمیہ فرماتے ہیں قد سبت انہ ابی ابن کاب انکان یقوم بالناس عشرین رکا ویوطر بسلاس فرآ اکسر من العلماء ان نزالگ والسنہ لینو قام بین المہاجرین والانصار فلم ینکر منکر ابن تیمیہ فرمارے گی ابی ابن کاب کا نام لے کر فرمارے گی نمبر دو حوالہ مسرد ابن الجاد صفحہ چار سو تیرہ حدیث نمبر دو ہزار آٹھ سو پچیس معارفت کو سننے والعصار للبحقی جل دو صفحہ تین سو پانچ باب خیام رمضان حدیث نمبر تیرہ سو پیسٹھ اسر گبرا للبحقی جل دو صفحہ چار سو چھانوے باب ماروحی فی عدد رکعات القیام فی شہر رمضان حن یزید بن خسیفہ حن السائب بن یزید حالکانو یقومون علی عہد عمر فی شہر رمضان فی عشرین رکع ان کانون یقرؤون بالمئین من القرآن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ بھی عہد میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ بھی عہد میں بیس رکعات رابی رمضان بھی پڑھی جاتی ہے اور لوگ اس میں عموماً قرآن کریب کی وہ صورتیں پڑھتے جو سو سو آیات کی ہوتی ہیں یعنی ایک سو ایک نہیں یا ننانوے نہیں بڑی بڑی صورتیں پڑھیں سورہ بخرہ سورہ النساء سورہ عالی ملان سورہ مائدہ بڑی بڑی حضرت عمر مالک نے یزید بن خسیفہ کی روائش سائب بن یزید سے نقل کی ہے اور بتانے والے کون ہیں علامہ شوکانی غیر مقلد اسی طرح یہ طریق صحیح بخاری کے در سائب بن یزید سے بھی ہے یہ طریق صحیح بخاری اللہ جلد ایک صفحہ 312 پر موجود ہے یہ جو میں نے کہا روا مالک من طریق یزید بن خسیفہ ان سائب بن یزید میں یہ بتا رہا ہوں مصنف عبدالزاق کے اندر بھی ہے ان سائب بن یزید قال القیام والاہد عمر سلاسطم عشرین رکا اسی طرح معرفت سنو والاسات ان سائب بن یزید قال کننا نقوم فی زمان عمر الخطاب بعشرین رکا تاول ویتر یہ سائب بن یزید کی جو روایت ہے علامہ محی الدین ابو ذکریہ یحیٰ بن شرف النووی وفات 676 ہجری ملقات المفاتی کے حوالے سے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے نمبر دو علامہ زہیر آسن شوق نیموی وفات 1322 ہجری التاریخ الحصر علی آثار سنن وہ بھی فرماتے ہیں کہ حدیث صحیح ہے تیسری حدیث قیام اللیل المروزی صفحہ 157 قال محمد بن کابر قرآن ناس یسلون فی زمان عمر بن الخطاب فی رمضان عشرین ارکا محمد بن کاب فرماتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں لوگ بیس رکا ترابی پڑتے تھے جس پر اشکال گیا ہے کہتے ہیں روایت مرسل ہے محمد بن کاب القرزی کے زمر بن خطاب سے ملاقات نہیں ہے جواب محمد بن کاب کی وفات 120 جنی میں ہے خیر القرون چوتھی حدیث یزید بن رومان یزید بن رومان کہتے ہیں کہ صحابہ اور تعبید عمر رضی اللہ کے زمانے میں تئیس رکھتے پڑتے یعنی بیس ترابی اور تیر بھی تر اس پر بھی شبا کہتے ہیں یزید بن رومان عمر کا زمانہ نہیں پایا اس لئے سند منقطع ہے جواب دیکھیں یہ حدیث موتا امام مالک میں ہے اور موتا امام مالک کے بارے میں محتسین کی رائے کیا ہے کہ جو روایات موتا امام مالک میں ہیں امام مالک رحمہ اللہ کیا صحیح ہیں اور جو امام صاحب کو موافق ہے وہ بھی یہی بات فرماتے ہیں وہ لوگ مرسل کو صحیح سمجھتے ہیں مقبول مانتے ہیں اور جو ان کے موافق نہیں اور اگر کوئی روایت ایسی ہے جو موتا میں ہے اور مرسل ہے تو اس کی سند کسی اور طریق سے ضرور ہوگی فَلَا جَرَمَا أَنَّا صَحِيْحَةٌ مِّنْ حَذِ الْبَجْعَةٌ فَغَدْ سُنْنِهُ فِي زَمَانِ مُعَلِقْ مُوْتَاتُ الْقَسِیْرَا فِي تَخْرِيجِ اَحَادِیثِهِ فَوَسْلِ مُنْقَتِهِ مثل و کتاب آگے گوھر بات کی دوسرا جواب یزید بن رومان کی وفاد ایک سو تیسی جنی میں تقریب التعذیب صفحہ چھ سو بتیس اور جمہور محدثین کے ہاں جو خیر القرون کا ارسال ان قطع ہے یہ مزرد سیحت نہیں شیخ علیہ السلام علامہ زفر و عثمانی رحمودہ نے قوائد کی علوم الحدیث کے اندر یہ بار دقل کرمائی تیسرا جواب حافظ ابو الفضل شہاب الدین احمد بن علی ابن حجر اسقلانی وفاتاً آٹھ سو باول ہجری وہ فرماتے ہیں وقال الشاقعی رحمہ اللہ تعالی فیقبل انہی اعتزدہ بمجیئی بموجہ آخر جباجل الطریق الاولى مسندن او مرسلن نزحت و نظر فی توضیح نخبت الفق فکر جن صفحہ ایک سو ایک امام شایف فرماتے ہیں کہ مرسل کی تائید جب کسی دوسرے طریق سے ہو جائے جو طریق اول کے مباہر ہی کیوں نہ ہو تو یہ مرسل مقبول ہوتی ہے اور یزید بن رومان کی حدیث تو کئی ایک مراسین سے تائید ہوتی ہے پانچویں حدیث یحیی بن سعید ان امر بن الخطاب رضی اللہ عنہ امر رجل یسلی بہم اشرین رکا مسند بن ابی شایبہ جلد پانچ صفحہ دوسر چوبیس کتاب السلا باب کم یسلی باب کم یسلی فی رمضان میں رکا یحیی بن سعید کہتے ہیں حضر عمر رضی اللہ عنہ نے ایک شخص کو حکم دیا وہ لوگوں کو بیس رکات پڑھائے اس پر وہی اشکال ہے کہ یحیی بن سعید امر کا زمانہ نہیں پایا روایت ملقتے ہے اس کا جواب بھی وہی ہے پہنے وزاعت امنے کر دی ہے کہ خیر اور قرون کے ان کے طرح اقصاء یہ حجت ہے مذرد صحت نہیں چھٹی حدیث عبدالعزیز بن رفیع وہ فرماتے ہیں کانا ویبن کابر یسلی بن نازفی رمضان بالمدینہ اعشیرک اتاو ویتر بسلاس مسلم بن ابی شہبہ جلد بائیں صفحہ دوسو چوبیس کتاب السلام بابن کب یسلی فی رمضان میں رکاتن نمبر سات حد حسن بسیر رحمہ اللہ تعالی اللہ حب سنن ابی دعوت جلد ایک صفحہ دوسو تین باب القنوط فی الویتر سیر علام النبلہ جلد تین صفحہ ایک سو چھہتر حد عبی بن کاب رضی اللہ عنہ میں ترجمہ گئے تھا قَالَ الْإِمَامُ الْحَافِظِ الْمُحَدِّسِ عَبُو دَعُودِ عَلَ حَدَّسَنَا شُجَاءُ بن مَخْلَد عَلَ حَدَّسَنَا خُشَيْم عَلَ اَخْبَرْنَا يُونَسُ بن عُبَيْد عَلِ الْحَسَنُ عَنَّ عُمَرَ بِنَ الْخَطَّابِ رَزِيَ اللَّهُ عَنُهُ وَعَنُهُمْ یہاں ایک مشہور جو اشکال ہے مسکر اس کا جواب اچھی طرح ذہن نشید کھولو غیر مقلدین کہتے ہیں کہ عشرین رکعتن کا الفاظ یہ شیخ خلحن مولانا محمود حسن دیوبندی وفات سن تیرہ سو انتالیس جری یہ ان کی تحریف ہے اثر حدیث میں لفظ عشرین لیلتن بیس رات اور مولانا محمود حسن دیوبندی نے اضافہ کیا ہے اور لیلتن کو رکعتن سے بدلا اور تبدیل کر کے کہا عشرین رکعتن یہ تحریف کی ہے جواب سمات فرمائیں حضرت شیخ خلحن مولانا محمود حسن دیوبندی نے نہیں سیر علام النبالا علام الزہبی نے سن ابی دعوت کے والے عشرین رکعتن نقل فرمایا ہے جامل مسانید و سنند جلد و سفہ پچپن میں علامہ ابن کسیر نے عشرین رکعتن نقل فرمایا ہے الحدی النبوی السحی پی سلات التغاوی سفہ چھپن الشیخ محمد علی سابونی نے عشرین رکعتن نقل فرمایا ہے یہ بات ذہنشین فرما لیں اس لیے شیخ خلحن رحم اللہ کی خطن یہ تحریف نہیں شیخ خلحن دور تحریف تصور بھی نہیں کیا جا سکتا پاکہ رئیس المناظرین حجت اللہ فیل آرز مولا محمد امین و کاروی نبر اللہ مرخدو فرمایا کرتے تھے ابو دعوت کے دو نسلے ہیں بعد میں عشرین رکعتن ہے بعد میں عشرین نیلتن ہے اور ہم دونوں کو لیتے ہیں عشرین نیلتن بھی لیتے ہیں عشرین رکعتن بھی لیتے ہیں ہم کسی کو بھی نہیں چھوڑتے ہیں یہ تو فروق عاظم رضی اللہ عنہ کا دور تھا حد عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا دور اصر الكبرہ للبیخ جلدو سبا چھانوے فاوہ بارویہ فی عدد رکعت القیام بھی شہر رمضان ان السائب بن یزید قال کانو یقوعون على عہد عمر ابن الخطاب وزی اللہ عنہ بھی شہر رمضان بے عشرین رکعت حس عمر کے دور میں بھی لوگ بیس رکعت پڑتے اور ان کانو نے یقراؤنا بالمئین بالمئین اور وہ صورتیں پڑتے جو لمبی ہوتی وکانو یتوکعون على اسیگیہم تھک جاتے تو لٹشیوں پر ٹیک لگا لیتے فی عہد عثمان ابن افان من شدت القیام حد عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے دور میں بھی یعنی لوگ عمر کے دور میں بھی اور عثمان غنی کے دور میں بھی بھی سرکات تراویہ پڑا کرتے تھے دن کو کام کاج بھی کرتے لمبی لمبی صورتیں بھی ہوتی تھک جاتے لیکن تراویہ بیس بڑھتے تھے تھکاوٹ کی وجہ سے تراویہ کم نہیں کرتے تھے حد علی المرتضاء رضی اللہ عنہ کے دور مسند الامام زید صفحہ ایک سو انسٹھ روال امام الحافظ المحدث زید بن علین الحاشمی فی مسندی ان ابیہ ان جدہی ان علیہ نزی اللہ عنہ انہو امر اللہ یسلی بالناس سلاة القیام فی شہر رمضان ان یسلی بہم عشرین رکا یسلیم فی کل رکعاتین وی راوح ما بین کل اربع رکعات ویردیوز الحاجہ ویتوزع الرجل ویتر بہم من آخر اللیل حین الانسراف کیسی حدیث پاک کی سند اس کے تمام راوی اہلِ بیعت کے زید بن علی بن حسن بن علی سبحان اللہ سارے راوی اہلِ بیعت وہ فرماتے ہیں کہ علی رضی اللہ تعالی نے شخص کو حکم دیا رمضان کی رات کو لوگوں کو تراوی پڑھائے اَن يُسَلِّيَ بِهِم عشرین رکع بیس رکع يُسَلِّم فِي قُلِّ رَكَاعْتَئِين ہر دو رکعات پر سلام پھئے اور وَيُرَا بِهِم عَبِينَ کل اربع رکعات ہر چار کے بعد ترویہ فیردیوز الحاجہ دیکھو جس طرح ہم تراوی پڑھتے ہیں بیس رکعات پڑھتے ہیں ہر دو پر سلام پھیرتے ہیں ہر چار کے بعد وقفہ کرتے ہیں اور کیا حکمت وقفہ کی فیردیوز الحاجہ ویتوزع الرجل کسی کو تخاظہ ہو وہ چلا جائے تخاظہ کریں بزو کریں اور پھر آکر شریک ہو جائے سبحان علیہ پھر آکر شریک ہو جائے پورا دن آدمی بھوکہ پیسا رہا ہے ممکن کوچھ افتاری میں زیادہ کھا لیا ہو اس کو حاجت پیش آجائے وقفہ دو اس پر دو اطراط ہیں ایک اطراط ہے کہ مسلم زید احل و سنت کی کتاب نہیں بلکہ شیوع کی کتاب اور دوسرا اطراط مسلم زید کا بنیادی راوی ابو خالد عمر بن خالد علواستی مجرور راوی ہے لہذا یہ مسلم زید امام زید کی کتاب ہی دی توجہ رکھیں جہاں تک پہلی بات کا تعلق ہے مسلم زید روافظ کی کتاب ہے کیا اللہ چب اس میں وضو کرتے ہوئے پاؤں دھونے کا ذکر ہے شیعہ کے ہم پاؤں پر مسا ہوتا ہے ان کی کتاب کیسے ہوتا ہے اس میں شروع رماز کے علاوہ پوری رماز میں رفعہ دینڈ نہ کرنے کا ذکر ہے اور اہلِ تشیعہ وہ تو نماز کے اندر سلام پر بار بار رفعہ دینڈ کرتے ہیں اس میں سہری تاخیر سے افتاری جلدی کرنے کا ذکر ہے شیعہ کا عمل پر اس کے خلاف ہے افتاری بہت دیر سے کرتے ہیں اس میں ناف کے نیچے ہاتھ باندھنے والی روایت ہے شیعہ کے ہاتھ چھوڑ کر نمال پڑھنے والی روایت ہے اب ظاہر اس کتاب کو اہلِ سنت کی مانیں گے راوی بیس باننے پڑھنے گی ایک بات اور ناف کے نیچے ہاتھ باننے پڑھنے پڑھیں گے افتاری جلدی کرنے پڑھے گی نماز کے رفعہ دینڈ نہیں کرنا پڑھے گا نہ رہے بانس نہ وجہ پاس لیں بس پہلے ہی انکار کر دو اہلِ سنت کی کتاب ہی نہیں استغفر دوسری بات سمجھیں اس میں اتنی احادیث ایسی ہیں کہ جو احادیث اس کے اندر ہے بلکل وہی احادیث حالِ سنت والجماعت کتاب کے اندر موجود ہیں اب سامنے کتاب ہو تو میں کھول کھول کی دکھاؤں آپ کتاب دیکھ لیں حدیث نمبر ایک یہ موتا امہ مالک سعی بخاری سعی مسلم ہے مسرد زید کی حدیث نمبر اٹھا سٹ یہ موتا امہ مالک سعی بخاری سعی بی دعوت کے اندر ہے اس کی حدیث نمبر اس کی حدیث نمبر سٹھ سٹھ سعی مسلم سن ابن ماجہ مسرد احمد کے اندر ہے اس کی حدیث نمبر ستتر سعی مسلم سن ابن نسائی سن ابن ماجہ کے اندر ہے حدیث نمبر اٹھتتر سن تربزی سن ابی دعوت سن ابن ماجہ کے اندر ہے حدیث نمبر پچاسی جام تربزی سن ابی دعوت سن ابن نسائی کے اندر ہے حدیث نمبر ایک سو دو موتا امہ مالک صحیح بخاری صحیح مسلم کے اندر ہے حدیث نمبر ایک سو چھ مسنت احمد مسلم بن عبی شعبہ کے اندر ہے حدیث نمبر ایک سو آٹھ سنن تلمزی ابن احبان مسلم بن عبادرزاب کے اندر ہے تو یہ کتاب اہل سنت والجماعت کی دوسرا اعتراض کہ اس کا بنیادی راوی ابو خالد عمر بن خالد الوارستی مجروح ہے یعنی مصابت کرنا چاہتے کتاب امام زید کی طرف جو نسبت ہے غلط ہے وہی کتاب ہی نہیں بات توجہ سمینا اس کتاب کے مقدمہ میں مقدمہ شیخ عبدالواسع بن یحیع الواسعی نے ابو خالد الواسعی کے حلال ذکر کی گئی ان پر کی گئی جرہ کا جواب بھی دیا ہے مصر کے مفتی عاظم اپنے دور کے بڑے عالم شیخ محمد بخیت متعی اس کتاب کی سنت کو امام زید تک صحیح قرار دیتے ہیں کہتے ہیں بس صحیح حصت میں سنت صحیح الالعمام الشہید زید بن علی اس کی سنت امام زید بن علی تک بلکل درست ہے اور یہ بات یاد رکھ لیں جب ایک کتاب کی شہرت ہو جائے کہ فلا مسنب کی ہے اس وقت تک اس مسنب تک اس کتاب کی پھر سنت کو نہیں دیکھ حلام ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ النکر ابن حجر صفحہ چھپر پہ فرماتے ہیں لِأَنَّ الْكِتَابَ الْمَشْهُورِ دیکھیں یہ قاعدہ ہے کہ جب ایک کتاب کی شہرت ہو جائے کہ یہ فلا مسنب کی ہے پھر اس کی سنت کو نہیں دیکھتے اور یہ قاعدہ امام سخابی نے فتر مغیس میں لکھا ہے ابن حجر نے النکت میں لکھا ہے علامہ جزائرین توجیح و نظر میں لکھا ہے امام سیوتی نے تدریب و راوی میں لکھا ہے امام کرمانی نے شرع بخاری کا لکھا ہے اور پھر ان سب کے باوجود بعض حضرات نے بہت کھل کر اور واضح لفظوں میں اس کو بیان کیا کہ کتاب ان کی ہے علامہ شوکانی غیر مقلد نیر الاعتار میں لکھتے ہیں عمر رضاق کو حالہ موجم المعلفین میں لکھتے ہیں علامہ احمد حریری غیر مقلد تاریخ تفسیر و مفسرین میں یہی بات لکھتے ہیں اس لئے کتاب امام سید کی ہے کتاب آل سلط کی ہے اور بیس رکعات تراویہ کا ذکر موجود ہے دوسری حدیث اصرالکبرہ للبیخی جل 2496 ابو عبد الرحمن السلمی عزت علی رضی اللہ تعالیٰ سے یوں نقل کرتے ہیں نحض علی کی بات کے بارے فرماتے ہیں ان علی خالد علقرہ فی رمضان اتری نے قررہ کو بلایا ومر منم رجل یسلی بن ناس عشرین رکا اور فرمایا کہ لوگوں کو بیس رکعات تراویہ پڑھانا وقان علی یوترو بہم اور ویتر علی رضی اللہ تعالیٰ خود پڑھائے کرتے ہیں اس پر کیا شب ہے اس میں گرابی حماد بن شعیب ضعیف ہے ہم کہتے ہیں حماد بن شعیب اگر بعضوں نے ضعیف کہا تو ایمان اس کی توسیق یہ سکھا بھی تو کہا ہے لسان اور میزان جلد دو سوہ چارت تین سوٹالیس امام ابن عدی فرماتے ہیں یکتب حدیثہو مازو فہی اور انشاءد ورک اصری غیر مقلد توزیح الکلام جلد ایک سبھو پانچ سو سنتالیس پہ کہتے ہیں یکتب حدیثہو کا جملہ تعدیر میں شمار ہوتا ہے تحذیب الکمال جلد آٹھ سبھو تین سو اٹھتتر امام ابن حمال نے انہی سقات میں شمار کیا ہے منہاج و سنہ جلد دو سبھو دو سو چوبیس علامہ ابن تیمیہ نے اسی حماد بن شعیب روایت سے استدلال کیا ہے اصل کبرا لیل بیخی امام بیخی نے اس اصل اس اصل علی کو شتیر بن شکل کی قوت کے لیے روایت کیا جو دلیل ہے کہ امام واقعی کیا بلکل یہ روایت ٹھیک ہے اور دوسری بات سمجھیں یہی حماد بن شعیب اے روایت وہ ہے کہ جن کو دیگر نوایہ سے تائید حاصل ہو گئی ہے جب تائید حاصل ہو گی پھر کا عشقہ لائے گا ہم یہ بات پہلے سمجھا چکے ہیں حت حسن والی روایت حب الحسنہ والی روایت اگر اس میں زوہ آ بھی جائے باقی روایت سے اس کو تائید مل جائے تو پھر بھی گل جن نہیں رہتی دوسرا شبہ کہتے ہیں اس میں عطا بن سائب ہے یہ مختلط راوی ہے یعنی حافظہ کے اندر اختلاط ہو گیا تھا خند مرد ہو جاتا تھا اور حماد بن شعیب ان لوگوں میں سے نہیں جنہوں نے عطا بن سائب کے زمانہ اختلاط سے پہلے روایت لی گئے بلکہ زمانہ اختلاط کے بعد بھی ہے لہٰذا روایت حجت نہیں ہے جواب جائے نشین فرمائیں ہم یاد عطا بن سائب اگر کہ عمر کے آخری دور میں مختلط ہو گئے ختمت ہو جاتا تھا لیکن ایسا نہیں تھا کہ جس کے وجہ سے حادیث کو ضعیف قرار دیا جائے مجموع زوائد جل تین سوائے سو بیالیس باب التکبیر علی جنازہ امام حیس بھی فرماتے ہیں اگر جن کے بارے میں کلام ہے لیکن ان سے حدیث لینا درست ہے حسن الحدیث ہے المغنی فی الزعفاء جل دو صفہ انسٹھ علامہ زابی فرماتے ہیں تابعی مشہور حسن الحدیث المستدل حاکم جل پائن سوائے تین سو پچاس امام حاکم فرماتے ہیں صحیح اور اسناد تحذیب تحذیب جل چار صفہ چار سو ترانوے ابن حجر اسخلانی فرماتے ہیں وَقَا نَخْطَرَتَ بِآخِرِهِ وَلَمْ يَفْحَشْ حَتَّى يَسْتَحِقَّ اِن يَعْتَدِلَ بِهِ اَمَّسْلَكِ الْعُدُورِ خلطہ لیکن ایسا نہیں تھا کہ جس کی بنیاد بِن کی نوایات کو قبول نہ کیا جائے ایسا نہیں تھا مقدمہ مسلم امام مسلم نے عطا بن سائب کو مقدمہ مسلم میں قابل اعتماد اور طبقہ ثانیہ کا راوی قرار دیا ہے اس لئے الجن کی بات نہیں اور پھر ایک بات جو ہم پہلے کہا چکے کہ اس کی تائید دیگر احادیث ہو رہی ہے لہٰذا یہ بات قابل قبول ہے کہ الجن کی بات نہیں ہے تیسرا جواب اس روایت کے مطن کو تلقی امت بالقبول ہے تلقی امت بالقبول آجائے تو روایت قابل قبول ہوتی ہے حد علی کے دور کی تیسری روایت حد ابو الحسنہ فرماتے ہیں انہ علیت ابی کال حدسنا وقیون ان حسن ابن سالح ان عمر ابن قیسن انہ بالحسنہ ان علیت امر رجل یسلی بہم فی رمضان عشری رکا مسلم بن ابی شہبہ جن دو صفح دو سو تئیس کتاب السلاة باب و کم یسلی فی رمضان بن رکا حسن کبرا لیل بحقی جلدو صفح چار سو ستانوے ابو الحسنہ کہتا ہے علی نے حکم دی ایک آدمی کو رمضان بلوں کو بیس رکار پڑھا اس پر حیر مخلدین کوئی شہبہ کہ ابو الحسنہ مجہول ہے لہذا روایت ضعیف ہے ہم گیدر پہلے جواب سمجھو احناف کے ہاں خیر القرون کے دور کی جہالت بھی ہو تدلیس بھی ہو ارسال بھی ہو تو جرہ نہیں اور شوافے کے ہاں اگر کسی اور سے مطابق مل جائے تو جرہ ختم ہو جاتی ہے اس روایت میں علی رضی اللہ علیہ وسلم سے بیس رکار کی ترابی کرنے میں روایت نقل کرنے میں ابو الحسنہ اکیلے نہیں سید رحمہ حسین بھی ہے ابو عبد الرحمن السلمی بھی ہے لہذا کوئی جرہ نہ رہی دوسری بات ابو الحسنہ سے دو روایت نقل پہ اپنے عمر بن قیس نمبر دو ابو سعید البقال مسلم بن عبی شہبہ میں عمر بن قیس ہے اور عصر قبر علی البیخی ابو سعید بقال ہے اور یہ دونوں سخہ اور صدور کے تقریب التعظیم کھولیے دونوں دونوں سخہ ہے جب دونوں سخہ پھر کیا اشکال اور عمر بن حجل تقریب التعظیم فرماتے ہیں من دواء اکثر من واحد ولم یوسف الیحیل اشارت او لفظ gesund او مجعور الحال اگر ایسے راوی سے ایک سے زائد راوی روایت نقل کر لے کسی شخص سے ایک سے زائد راوی روایت نقل کر لے تو اس کو مجعور العین نہیں کہتے زیادہ زیرہ مستور کہہ لیں گے یا زیادہ دینا مجعور الحال کہہ لیں گے اس کے حالات سامنے نہیں ہیں مجعور العین کا راوی قریبتہ کون ہے مجعور الحال کا معنی کہ اس کے حالات قریب بتا تو زیارہ زیارہ مستور کہہ لیں گے جہاں مجہور الحال کہہ لیں گے اور محدثین کا خیدہ ہے کہ جب مستور کی مطابد کوئی دوسرا راوی کر دے جو مرتبہ میں سے بہتر یحس کے برابر ہو جو اس کی روایت حسن ہو جاتی ہے نزت النظر في توزی نخبت الفق فکر صفحہ ایک سو بیس حافظ ابن حجر فرماتے ہیں ومتا تو بیا السیئ الحفظ اپنی ذات کی انباز حدیث میں ذوق ہوتا ہے لیکن مطابد آ جانے کی وجہ سے اس کے اندر دیگر مجموع روایات کو دے کر اس کا ذوق ختم ہو جاتا ہے تو گزشتہ کل میں نے آپ خدمت میں دو حدیثیں پیش کی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل مبارک اور آج روایات پیش کی ہیں جس میں حضرت عمر کا دور حضرت عثمان کا دور حضرت علی کا دور یہ بیس رکات کا ہے حبیہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہارے درمیان نہیں رہوں گا میں دنیا سے چلا جاؤں گا میرے بعد جب مسئلے میں اختلاف ہو تو میری سنت رخلو پیل آج دین تو سنت دے حضید انشاءاللہ اس پر بات کل کریں گے مآخر و دعوانا الحمدللہ رب العالمین السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ